اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو میرا دوست تھا جس کو میں نے بہت اچھی تیاری کروائی تھی اپنے اس کے انیشل ٹیسٹ میں اور وہ بہت زیادہ ایکسیلنٹ سٹوڈنٹ تھا میرا تو وہ انٹریو میں کس طرح سے فیل ہوا اور کیا کیا محرکات تھے جس کی وجہ سے وہ انٹریو کو ہنڈل نہ کر پایا ادر وائز اس کا میڈیکل ٹیسٹ بھی ٹھیک تھا اس کو فیزیکلی بھی میں نے بہت اچھا پریپیر کیا تھا اس کے بعد اس کا جو انیشل ٹیسٹ تھا جس میں اس کا اکیڈیمک تھا وربل تھا نون وربل تھا اس کی تیاری بھی اس کو کافی اچھی میں نے کروائی تھی اور اس نے بڑی آسانی سے جو تھا وہ ٹیسٹ پاس کر لیا تھا لیکن وہ انٹریو میں کیوں فیل ہوا اس ویڈیو کے اندر آپ کو اس کی ساری ریزن پتا چل جائیں گے اور ہی اپسو کہ آپ ان مسٹیکس کو نہیں کریں گے جو اس نے کی تھی سب سے پہلی مسٹیک وہ یہ تھی کہ وہ تھوڑا سا کنفیوز تھا اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ سر جب میں روم کے اندر داخل ہوا تو وہاں پر انہوں نے ایک کیمرہ لگایا ہوا تھا کیمرہ مطلب یوں سمجھ لیجئے کہ وہ تھوڑا سا ایک ایسا شخصہ جو کیمرے کو فیز کرنا اس کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا تھا کیمرہ لگا ہوا تھا رائٹر سائیڈیو جس کے ویسے اس کا تھوڑا کانفیڈنس شیک ہو گیا اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ آفیسرز بھی مجھے جج کر رہے تھے اور ایک کیمرہ تھا مجھے نہیں پتا کہ کیمرے میں میں کس کی ججمنٹ کے اندر جو ہے وہ کنسیلیٹ کیا جا رہا ہوں یہاں پر تھوڑا سا نوائز ہے لیکن ایسا ہوں کہ آپ کو میری آباز بھی کلیئر آ رہی ہوگی کیونکہ ابھی سیچویشن ایسی نہیں ہے کہ میں ویڈیو اچھے انوائرمنٹ میں بیٹھ کے بنا سکوں کیونکہ میں اپنے اپنے ایریے میں نہیں ہوں سو دیکھ ایسا ریزن سیگنڈ ایمورٹن ٹھنگ اس کی وہ یہ تھی کہ کوسٹن جو تھے وہ بہت انسرٹن سے پوچھے جا رہے تھے انٹرویو میں جنرل ہی ہوتا ہی یوں ہے کہ جب ہم انٹرویو دینے کے لیے جاتے ہیں اپنے سیٹ کے اوپر بیٹھتے ہیں سب سے پہلے ہم سے ریپو کریٹ کیا جاتا ہے ریپو کریٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے انٹروڈکشن پوچھا جاتا ہے نام وغیرہ پوچھا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے ابو کیا کرتے ہیں ان کی انکم کتنی ہے اس کے بعد پھر بقائدہ انٹرویو کا آغاز ہوتا ہے کوئی بھی انٹرویو چھوٹے سے چھوٹا کوئی بھی بڑے سے بڑا انٹرویو ہو اس کا طریقہ اکار یہ ہی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ریپو کریٹ کیا جاتا ہے تاکہ جو کینڈیٹ آپ کے پاس آیا ہے وہ تھوڑا تھا کمفرٹیبل فیل کرے انٹرویو کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ ہم آفیسر جو ہیں وہ کینڈیٹ کے اندر گھس کے اس کی ریالیٹی کو چیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن انٹرویو میں اتنی زیادہ ڈیٹیلز نہیں ڈسکور کرنے کی کوشش کی جاتی بلکہ بیسیکلی کانفیڈنس چیک کیا جاتا ہے باڈی لینگگیج چیک کی جاتی ہے وہ پرائیمیریلی چیزیں ہوتی ہیں وہ چیک کی جاتی ہے سو کانفیڈنس کو بیلڈ رکھنا اور بیلڈ کیے رکھنا انٹرویو کے اندر یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ پیرامیٹر ہوتا ہے چونکہ کیمری کی وجہ سے وہ تھوڑا سے شیک ہو گیا اور مجھے جہاں تک اندازہ ہے کہ وہ کانفیڈنس اس کا جو تھا وہ شیٹرڈ ہو گیا تھا جب کانفیڈنس شیٹرڈ ہو جاتا ہے تو اس کو مہیر اس طرح تھی کیا جاتا ہے کہ آپ سے ایک بہت آسان سا کوسین کیا جاتا ہے جو کہ ایک عام آدمی کو بھی پتا ہوتا ہے ایک عام سٹوڈنٹ کو بھی پتا ہوتا ہے تو جب آپ اس کوسین کو صحیح طرح رسپونڈ نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ آپ کا جو کانفیڈنس ہے وہ شیٹرڈ ہو چکے آپ کنفیوز ہو چکے ہیں تو یہ بیسیکلی کنفیوزمنٹ لیول کا چیک کرنے کا طریقہ ہوتا ہے مجھے آپ کے چہرے کے اوپر جو پریشانی ہے اور جو کنفیوزن ہے وہ پتا کرنا ہے کیا وہ ریل ہے یا فیک ہے سیمبل سی بات ہے کہ میں آپ سے بیسک میت کا قویسن کروں گا فور ایکزمپل تھرٹی ٹو کا ایٹ پرسنٹ کیا ہوتا ہے یہ تھوڑا تھا تف ہو سکتا ہے ایٹ پرنس پر سکتا ہے جو آپ سے ہر پریشانے کرتے ہیں جو بہتی ہو جس کس ہیور پریشانی کرتے ہیں یا آپ کو ویڈیو اچھی لگئے بہت حاہم کوچھوزنگی ہو گی کیونکہ ایٹ تیکھٹی confidence سب سے بڑی چیز ہوتی ہے body language سب سے بڑی چیز ہوتی ہے اگر آپ ایک genuine person ہے تو آپ کو genuine ہی react کرنا ہے genuine لی ہی رہنا ہے آپ کو پریشانی کی کیا ضرورت ہے مسئلہ کسی اس کا ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو زمانے کو نہیں دیکھنا خود کو دیکھئے محید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی جلد ہی آپ کو ISSB کا day 2 یعنی کہ psychologist day کی ویڈیو آپ کو اس چینل کے پر ملے گی اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ